نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد اسماء خوشنا میں سے آج اسم مبارک المصور جل جلالہو کی تھوڑی سے تشریحات کی جاتی ہے المصور وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صوتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچاند سکیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز اور پہچانی جاتی ہے اسم مبارک المصور قرآن پاک میں ایک مقام پہ آیا ہے صورت الحشر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بطن مادر کی تین اندھیریوں میں اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا ہے اور انسان کی صورت اور اس کے رنگ میں ایسی سرعتکاری فرمائی ہے کہ عربوں انسان دنیا میں رہتے اور بستے ہیں لیکن صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور المصور جل جلالہ کی قدرت کا یہ نمونہ بھی دیکھئے کہ مصور جو تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں دیوار پر یا کسی فردے پر لکڑی پر رنگ اور آغن برش یا کلم اور روشنی کے محتاج ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ تصویر نہیں بنا سکتے اور کوئی بھی مصور ایسا نہیں ہے جو اندھیرے میں تصویر بنا سکے پانی پر کوئی شخص تصویر نہیں بنا سکتا مگر مصور حقیقی نے تین اندھیروں میں انسان کی صورت بنائی ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ تصویر پانی پر بنائی گئی ہے نہ وہاں پر دیوار ہے نہ پردہ نہ لکڑی ہے نہ رنگ اور آغن ہے نہ کلم ہے نہ روشنی پہاڑوں کے قدرتی مناظر آبشاریں اور جھیریں کس قدر حسن و رانائی سے بھری ہوئی ہیں کیسے کیسے خوبصورت پھول اور اس کی مختلف پتیوں میں مختلف رنگ بعض جگہ پہاڑوں پر تو اس طرح چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے سفز رنگ کا خوبصورت کالی انتاحد نظر بشا دیا گیا ہے جو المصور کی تصویر کشی کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں اس قادر مطلق کی حکمتِ عجیبہ کو انسان دیکھے حیران رہ جاتا ہے آڑو تو دیکھ لیجئے کہ رنگوں کی کیسی آویزش ہے تتنیوں اور دیگر پرندوں کے پروں اور حیوانوں کی کھانوں پر بھی المصور نے اپنی قدرت دکھائی ہے ایک ہی پر پر کہیں زرد رنگ ہے تو کہیں سرخ اور کہیں سبز ہے اور یہ سب مل کر ایک خوشنما نمونہ پیش کرتے ہیں اور پھر ان رنگوں کی حفاظت کیلئے ان پر ایسا قدرتی بارنش لگا دیا گیا ہے جو ان کے رنگوں کی حفاظت کرتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو پانی میں رہتے ہیں گندگی میں رہتے ہیں گندے پانی میں پلتے اور بڑھتے ہیں مگر ان کا رنگ ذرا برابر بھی خراب نہیں ہوتا المصور کی قدرت پر غور کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بے شمار انسان دنیا میں آئے ہیں ان کی شکریں صورتیں مختلف ہیں اس المصور کے خزانوں میں کتنی صورتیں ہیں جو اب تک ختم نہیں ہوئی اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں سب انسانوں کی شکل و صورتیں مختلف ہیں یہاں تک کہ اگلیاں اور اگلیوں کی لکیریں انگوٹھا وغیرہ سب مختلف ہیں مختلف شکلوں کا بنانے میں حکمت بھی ہے تاکہ فرق اور انتیاز رہے ورنہ روزانہ یہ جھڑا رہتا اگر ایک ماں کے ساتھ بیٹے ہوتے تو ساتوں کو پہچاننا مشکل ہوتا اگر شکل ایک جیسی ہوتی ماں کسی ایک بیٹے سے سبزی مانگواتی تو پھر ہر بیٹے سے پوچھتی رہتی کہ کیا تمہیں پیسے دیئے تھے تم سے میں نے سبزی مانگوائی تھی اگر پانچ یا چھے بھائی ہیں اور کسی ایک بھائی نے کہیں سے کرز لیا ہے تو اب کرز مانگنے والا کس سے مانگے واپس وہ ہر ایک سے پوچھنا پوچھتا رہتا کبھی ایک سے پوچھتا کبھی دوسرے سے پوچھتا آپ نے کرز لیا تھا اللہ تعالی نے جو کہ المصور ہیں صورتیں الگ الگ بنائی ہیں تاکہ جھگڑے کا دروازہ ہی بند ہو جائے جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے بے شمار آدمی پیدا ہوئے مگر کوئی دو آدمی ایسے نہیں ملیں گے جن کا لب و لہجہ جن کا تلفز جن کا گفتگو کرنے کا ترس جن کی شکل و صورت اور رنگت بلکل یقصان ہوں المصور جل جلالہو کا حسن سلیقہ اعتدال آزا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اپنی مخلوق کو اعتدال حکمت اور خوبصورتی سے پیدا فرمایا ہے مثال کے طور پر جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے اس لیے المصور نے ان کے کانوں پر بے شمار بال اگا دیئے ہیں جو گرد و غبار کو اندر جانے ہی نہیں دیتے المصور وہ ذات ہے جس نے مرگیوں بدخوں اور پرندوں کے کانوں کو بلکل ہی بند کر دیا ہے اور گرد و غبار سے محفوظ رکھا ہے المصور نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے جو نازک عضو ہے جسم کا اسے سات پردوں میں چھپا دیا ہے اور سات پردوں کے ذریعے سے آنکھوں کے نور کی حفاظت فرمائی ہے المصور نے ناک کے سراخ کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی چیز آسانی سے اندر سیدھی نہ جا سکے اور پھر گرد و غبار سے حفاظت کے لیے اس کے اندر بال بھی پیدا کر دیئے ہیں تاکہ ہوا جو اندر جائے وہ فلٹر ہو کر اندر جائے حلق میں اور دیار عالم نے کھڑکیاں لگا دی ہیں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی رہ سے چلے اور سانس اپنی رہ پر چلے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدل میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے خصوصاً انسانی چہرہ جو صرف چند انچ مربع سے زائد نہیں ہے اس کے اندر قدرت نے ایسے امتیازات رکھی ہیں کہ اربوں انسانوں میں ایک کا چہرہ بلکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن پر محنت شروع کر رکھی ہے آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے اس سے زیادہ اپنے باطن کو سمارنے کی فکر ہونی چاہیے اگر ظاہری چہرے پر کوئی چیز لگی ہو تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہو اور ہم اسی حالت میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں پرواح بھی نہیں ہوتی جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس چہرے کو سمارنے کیلئے ہم دل میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں اور جس چہرے کو مالک الملک نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو آئینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھتے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے ہمیں دل کی آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و سورز کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو جو چہرہ دنیا دیکھتی ہے اس کو دن میں اگر کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اور صاف رکھتے ہیں تو جس چہرے کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھ لیا کریں کہ یہ انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا ہے جسے ہم اپنے پروردگار کو دکھا رہے ہیں حقیقی مصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہیں دنیا میں ہمارا امتحان رکھا گیا ہے کچھ چیزوں کی تصویریں بنانے کا ہمیں اختیار دیا ہے مثلاً بے جان چیزوں کی تصویریں بنانے کی ہمیں اجازت دی ہے اور جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے سے منع فرمایا ہے آج تصاویر بہت زیادہ ہیں بنائی بھی جاتی ہیں اور بنوائی بھی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے اور بعد حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل مصور فی النار ہر مصور جہنم میں جائے گا مزہ تصویر کا اس وقت آئے گا مصور کو کہے گا اس سے جب خالق کہ اس میں جان پیدا کر اللہ تبارک و تعالی اس جلم عظیم سے ہماری حفاظت فرمائیں تو ارم المصور وہ ذات ہے جس نے ہماری شکل و صورت بنائی جس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے لہذا ہمیں تنہائی کی کچھ نموں میں بیٹھ کر اس ذات کے بارے میں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بیاروں میں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے وجود کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنی جسم کو دیکھنا چاہیے کہ اس کائنات کے مصور نے کس انداز سے میری صورت بنائی ہے مجھے شکل و صورت اتا فرمائی ہے ہر عوضو کو اپنی جگہ پر ٹھیک سے رکھا ہے ہر عوضو اپنی جگہ پر ٹھیک سے کام کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر کتنا احسان ہے اگر وہ میری آنکھوں کو نور عطا نہ کرتے تو آج مجھے دنیا اندھا کہتی اگر مجھے کان دیکھ کر اور انہیں سماعت کی قوت عطا نہ فرماتے تو لوگ مجھے بہرہ کہتے اگر وہ دماغ عطا کر کے سر عطا کر کے اور عقل و شغور عطا نہ فرماتے تو آج دنیا فاطر العقل اور پاگل مجھے کہتی یہ نعمت ہیں اس پروردگار کی جو اس نے عطا فرمائی ہیں تو لہذا ہم ان نعمتوں پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنی چاہیے اور ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بنایا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو لہذا کسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدردانی نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں